پاہمے گرائیں نیا تر پاہمے شہریں نیا دو دو بوٹے سارے آپ نے کرایا گیا لو چاہے شہریں بیچے یا تر پاہمے گرائیں بیچے یقین کراؤں کہ او جڑا اس نے جڑا پھل پیسن او جڑا بھی خاصی اس نے سواب تسوں کی تائیات جہتا کہ وہ بوٹا تھا تسا ہی لب نہ رسی جزا کرنا اسلام علیکم جی اس ٹائم میں موجود ہیں جی راورپنڈی ائرپورٹ سوسائٹی کے خوبصورت سیکٹر فور میں اور یہ میں زوم کر کے کچھ علاقہ آپ کو دکھا رہا ہوں بڑا سر سبز علاقہ ہے یہاں پر اور ابھی میں اور نوید بھائی نوید واسی بھائی مریسن کا تعلق ہے ہم جا رہے ہیں اوپر ایک ویو پائنٹ ہے یہاں پر تو نوید بھائی بسم اللہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا اللہ جناب سب کا ٹھیک 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 ہے نوید بھائی آپ سنوید جی کون ہے کہ جا رہے ہیں آج آپ ہمیں بس آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے شہر کے اندر ایسا علاقہ ہے کہ یہ تو ہمیں مری کی یاد آپ نے تازہ کر دی ہے کہ آپ نے اس علاقے پر توجہ نہیں نہیں ابھی آپ کو اس کی ویک سیٹ دیکھ کراون ڈالا دکھاؤں گا تھوڑا سا یہاں سے ایک ویو دکھا دیں وہ کچھ بتائیں وہ سامنے جنگل کونس ہے یہ سامنے جو نظر آ رہے ہیں یہ پاکستان ٹون ہے نا یہ سامنے پاکستان ٹون ہے اچھا یہ پاکستان ٹون ہے جنگل ہے وہ مسجد کا منار بھی نظر آ رہے ہیں بلکل یہ وہی ہے نا پاکستان ٹون پی ڈالیو ڈی کیا بات حجی کیا بات یہ سامنے بہری آتا ہے آپ کا نوید بھئی یہ کونس علاقہ ہے بہری آنا سامنے پاکستان وہ سامنے بہری آنا وہ تو ہے لیکن یہ والا یہ کونس ہے یہ سامنے اس کو تو ویسے وہی جابے کے نام سے ہی جبی تو نہیں ہے جبی جبی وہی ہے نا جبی اور جابا اچھا اچھا جبی جبی بچپن میں یہ علاقہ میں نے دیکھا تھا جنب آپ دیکھیں کتنی زیادہ ہوگی ہے نوید بھائی کوئی مری کی آد تازہ کرنے آئے میں ہے یہ آپ دیکھیں جنگل آئیے یہ بھائی صاحب یہ ہم آپ کو جنگل دکھانے لگے ہیں شہر کے اندر جنگل وہ مثال نہیں ہے جنگل میں منگل یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جنگل ووالا تو نہیں ہے اس کے نام بھی جانپے با شیر بھی رکھیں میں بھائی بہتر ایک ہے تاپ کا ویو بہت پیارا آرہے تاپ کا ویو یہ دیکھیں نوید بھائی کو مری کی آد پوچھتے ہیں آرہی ہے ہاں نہیں آرہی زبردہ سی یاد ہے تازہ کر رہے ہیں ہمارے پاس تو بسی جنگلات بہت ہے لیکن یہ اس علاقے میں ایک وائد مطلب منصف لگا یہ تھوڑا سا چاروں طرف آبادی اور بیچ میں یہ دیکھیں گائز میں آپ کو بڑی ایک پہاڑی نماز جگہ ہے اور تھوڑا سی جنگلات بھی ہیں شہر کے اندر راورپنڈی کا یہ علاقہ ہے ائرپورٹ ہاؤزنگ سوسائٹی اس کا یہ سیکٹر 4 ہے تو وہاں بھی یہ پہاڑی ہے اور سامنے ہمارے آگیا اس کو نام بول گی ہوں یہاں پہ ببر شہر بھی ہے پاکستان ٹاؤن بھی ہے جی بلکل یہ تو بہت خوشک ہو گیا بہت پہلے میں نے دیکھا تھا تو یہ نالا بہت بڑھا ہوتا تھا بلکل ایسی یہ دیکھیں جی گائز آپ ویو چیک کریں یہ چیک کریں اس کے بیڈے ٹاؤن بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سبے زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پاکستان ٹاؤن کا لکار ہے یہ جنگل دیکھیں جی میں سیکسا کہ جنگل مزا نا دیکھیں جنگل کے ساتھ گراونڈ آب بچے کیکل کر کھل رہے ہیں یہ دیکھیں گائز یہ کرکٹ میچ ہو رہا یہاں پر یہ دیکھیں جنگل کے بیچ میں منگل بھی نکل آئے اور یہ آبادی دیکھنے سر ایک شہروں بیماریا بڑی بوری چیز ہے آبادی بناتے ہیں پر درخت نہیں لگاتے یہ تو کھائی بھی ہے یہاں پر کرنگ نالا تجی ایک چھوٹی سی نالی کی شکل اشتیار کر کے پہلے بہت بڑا نالا تھا یہ یہ دیکھیں گائز کیا آباد ہے کیا آباد ہے اچھا وہ جو شہروں والا جو ڈیچڈیا گار بنائے وہ کس سیٹ پہ اس سیٹ پہ یہ لگی ہوئی ہے بومری لگی ہوئی ہے ساہر ہا 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 ساب ریجی بورڈری لائن پہ لگی ہے یہ دیکھیں گائز یہاں سے آپ نے خیالا نہیں ہے بیسے تو تھے یہاں نہیں مطلب ان کو کھولا تھا ہوا تھا نہیں کھولا تو نہیں کھولا ہوتا ہے نا کریں ساری جنگل کے اندر بھی جان سنتے تھے ہیں جنگل کے اندر آباد ہے جنگل کے اندر خوبے ہوتے ہیں ہم نے بچ پر سنا تھے کہ یہ جنگل کے اندر شیئروں نے کھلے چھوڑے ہوتے ہیں لیکن لاشتن جب میں نے دیکھا تھا وہ بہت بڑا کیج بنا ہوئے ہیں اب دیکھیں وہ سامنے بندہ لگڑیاں کار رہے ہیں اگر کھلا ہو تو ایسے نہیں کار سکتے ہیں یہ آپ کو بندہ نظر آ رہا ہے یہ لگڑیاں کار رہے ہیں جرام ہم کچھ نوید بھائی سے پوچھنا چاہیں گے نوید بھائی کچھ بتائیں جی مطلب جس طرح آپ کے علاقہ ہے اپٹ آباد میں ہوتا ہے آدھا مری میں ہوتا ہے آپ نے بہت بہت مزے کر رہے ہیں تو یا تو ظاہری بات آتی ہے پردیس ہے قسم کا یہ لیکن ادھر آ کے جب پاڑی پیاتے ہوں گے وہ آپ کو یاد تازہ ہو جاتی ہوں گی نہیں ہم آتے ہیں ادھر اب وہ واقعی لیے جنگلات ہیں سوانا سا موسم ہوتا ہے ادھر اور چونکہ تنائی یہاں بندہ بیٹھ کر بڑا ایک مزے لیتا ہے دیکھیں یہ لوگ بیسے احکام نظر آئیں گے آپ کو مال موشی ہے اس طرح کے لوگ یا اس طرح کچھ نظر آتا ہے اور گاؤں کی یاد تازہ کچھ پیغام دیں گے شہری لوگوں کے بھائی گھار تو بناتے ہیں اچھے پر درخت بھی لگایا کرو ساتھ ساتھ یار درخت لگانے چاہئے درختوں کا تو دیکھیں نا اس کے ساتھ تو ہمارے بہت فائدے ہیں اور خاص کر کے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ پھلدار درخت لگائیں ایک پھل جو کھائے گا جب تک آپ لوگ دنیا سے چلے بھی جائیں گے جب تک وہ درخت ہے اور اس کے پھلیں تو آپ کو اس کاجر سواب میں ساتھ دیں آپ کے علاقے میں میں نے علو بخارہ اور سیب دیکھا ہے خوبانی تو گرم علاقے کا کون سا پھل ہے جس نے یہ علاقہ گرم ہے کیا علو بخارہ کامیاب ہو سکتا ہے یہاں پر یا سیب کا درخت یہ در تو میں نہیں کہہ سکتا لکاٹ کے شاید کامیاب ہوں یا دریک لکاٹ بھی تقریباً میرے خیال سے شاید لکاٹ ہوتا ہے لکاٹ ہوتا ہے جامل ہوتا ہے اس طرح لگانے چاہیے درخت ہے بارہ کوئی بھی لگائے اور پھل دار درخت لگانے چاہیے نویل بھائی کچھ ہے مری کی لوگر زبان میں بھی پیغام دے ہیں کافی مری والے بھی آپ کا دیکھ رہے ہیں تو اپنی مینگویج میں آپ کی ہے اس میں اپنے پیغام دینا ہے کوئی ان کو بتائیں آپ نے پیغام دے ہیں کہ سارے جڑایاں پاہ میں گرائیں نیا پاہ میں شہریں نیا دو دو بوٹے سارے آپ نے کرایا گیا لو چاہیے شہریں بھی چاہیے پاہ میں گرائیں بھی چاہیے یقین کرا کہ وہ جڑا اس نے جڑا پھل پیسن وہ جڑا بھی خاصی اس نے سواب توسوں کی تائیات جہ تک وہ بوٹا تھا توسا ہی لب نہ رسی جزاکاللہ جزاکاللہ جی تو نویل بھائی کچھ اپنے علاقے کا بھی بتا دیں آپ نے بتا تھا ٹوریزم وہاں پہ بہت زیادہ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہاں کو بھی نہیں پتا واقعی ابھی نہیں پتا یہ جو لوگ مری کو دیکھنے جاتے ہیں یا آگے ماروڑ سے واپسا جاتے ہیں کیونکہ ان کو تو یہی دیکھنے کو ملتا جنگلات ہیں یا کھائیں یا اپشار ہیں یقین کرے ہمارے علاقے میں تو اس طرح آپ جائیں نا تو آپ مری کو یا این علاقوں کو بول جائیں گے وہاں پہ کوئی ڈر خطرہ تو نہیں کہتے ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے وہ ٹوریسوں سے کہتے ہیں نا کہ مری میں مار پڑتی ہے تو نہیں نہیں مری دیکھیں مری ساری تو بری نہیں ہے میں ایسے ابتاباد کاؤں مری کے اندر جو لوگ آئے ہوئے وہ باہر سے بھی آئے ہوئے لازمی تو نہیں ہے کہ مری والے ہی کرو باہر سارے کر رہے ہیں ٹوریسوں مطلب آپ کے علاقے میں بیسٹ ہے سینڈری سینڈری آپ نے مجھے بتایا سا لارچ ٹیم بہت زبردرست اور روڈ بھی پکی ہے بائک بھی آسکتے ہیں اس کے اوپر پیادل چلنے کے لیے بھی اس طرح کی آپ یہاں سے پیادل چلنا نیچے جانا کوئی مسکل تو نہیں ہے ایسانی سے جا سکتے ہیں لوگ یہ مرگلہ کے پاڑوں پر جا رہے ہوتے ہیں تو میں کوئی کہتا ہوں وہاں کے چھوڑا چلے جائیں اندر سے بہت خوبصورت علاقے ہیں وہاں پر بہت زبردست ہے اور اسود میں لوگوں کی توجہ نہیں ہے کیونکہ کبھی کوئی گیا نہیں ہے اگر جو جائے گا تو اس کا یہ مری اور اپٹ آباد کی نتیہ گریش علاقے کو بھول جائیں گی نوید بھائی آپ کے علاقے سے سنا ہے کہ اندر اندر حویلیاں اپٹ آباد بھی لنک روڈ بڑی خوبصورت قسم کسی انگری ہے وہاں پر کیا وہ دو مینڈ روڈ ہے تو انشاءاللہ جی ہم نوید بھائی کے علاقے میں بہت جل جائیں گے اور ایسی ایسی خفیہ چیزیں وہاں پر رہے ہیں جب بیوٹی ہے جو آج تک کسی نے دکھائی ہوگی انشاءاللہ نوید بھائی ہمارے ساتھ اگلے بھی لوگ میں ہوں گے تو ہم آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں گائز ابھی اس پہاڑی کے ٹاپ پہ ہوں میں اور یہاں سے ویو آپ دیکھیں مرگلہ کی پانیاں بھی نظر آ رہی ہیں آبادی بھی نظر آ رہی ہیں چارہ طرف آبادی ہے درمیان میں یہ پہاڑی سلسلہ پرندے دیکھیں پرندے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی نوید بھائی بھی ذرا آ رہے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے ان کو تو میں نے کہا چلیں آپ کو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت پرندے ہیں یہاں پر یہ میں زوم کر رہا ہوں یہ دیکھیں جی چلیں جی کوئی تو جگہ یہاں پہ آبادی میں بچی ہے جامعہ پرندے اور جانور اپنا گھر بنا سکتے ہیں ورنہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں یہ صاحب آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی آبادی کرکٹ گراؤنڈ اور پہلے میں نے آپ کو دوسرا اریاں دکھایا تھا یہاں پہ چڑیاں ہیں اور بہت خوبصورت قسم کے پرندے ہیں یہ دیکھیں چڑیاں جا رہی ہیں کیا خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں جی تھوڑا سا اس اس کونے میں آ جاتے ہیں یہ نیچے آبادی آگیا جی یہ سامنے آبادی ہے نوید بھائی وہ اگر آپ کو دور نظر آ رہا ہے تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بھینسوں کا کوئی بڑا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جناب کیا خوبصورت یہاں سے ویو آ رہا ہے آبادی کا آپ کو وی لوگ کیسا لگا ہے میں اور نوید بھائی کھڑے میں اس ٹیم سیکٹر فور میں پاکستان ہاؤزنگ سوسائٹی سیکٹر فور ہے یہ اور پیچھے آپ جنگل دیکھیں یہ ایسا ویو آ رہا ہے جیسے وہ امریکہ کے علاقے نیو یارک ان کا جنگل جمید بھائی ایسا بنا ہے وہ ویو آ رہا ہے تو درخت لگائیں پاکستان کو سر سبس کریں ویڈو کو اچھا لگاؤ لائک کریں اگلے بھی لگ لیں گے اللہ حافظ